الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات شام سات بجے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے لائف دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کولز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خواستہ بے اولادی کا مسئلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل اللہ کے عطاوں سے حل ہو جاتے ہیں پروام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ سالہ سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور پروام روحانی دنیا میں آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ بہت ساری کوشش میری ہوتی ہے کہ میں آپ کو درود پاک کی برکت ذکر اللہ کی برکتیں بتایا کروں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنا انتہائی معصر عمل ہے اور اس کے ذریعے رب کی رحمتیں سمیٹنے کے بے شمار ہمیں مواقع ملتے ہیں چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ دس مرتبہ رب کریم نظر رحمت فرماتا ہے اور دس گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور دس درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ سعادتیں ہیں تو جو سو مرتبہ پڑھے جو پانچ سو مرتبہ پڑھے جو ہزار مرتبہ پڑھے اس کی برکتیں اور رحمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے پروام روحانی دنیا میں کول سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں ہوں گا کہ جب بھی آپ کول کریں اور آپ کی کول کنڈر روم کو محصول ہو جائے اس وقت آپ اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو لازمی طور پر بند کر دیا کریں اس کی بہتری کیا ہوگی کہ ہماری سکون سے لائن پر بات ہوگی میں آپ کا مسئلہ سنوں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دوں گا وضائف لکھوا ہوں گا آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے اور لکھنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھنی پڑے گی تاکہ آپ وضائف لکھ سکیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو ضرور ان نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو وضائف بھی دیے جائیں گے نمبرز پر رابطہ کرنے سے اور آپ کا حساب بھی انشاءاللہ لگا لیا جائے گا تو آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں آسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا نام بتائیے جی میرا بڑا بیٹا ہے اتھر ہیتر ہے اس کا نام نا اتھر کی والدہ ہمیرا ہمیرا ٹھیک ہے مسئلہ کیا ان کا سر یہ پڑھائی میں بہت لیک ہے اور یعنی کہ بات بھی صحیح سے نہیں مانتا نا اچھا نافرمانی بھی کرتا ہے جی جی اور بابا ان کے ہے نہیں ہے بڑا بیٹا بھی میرا یہ سولہ سال کے نا میری بہن آپ پرگوام دیکھئے انشاءاللہ میں اس کے لئے وظیفہ بتاتا ہوں اس پر عمل کیجئے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میں ملتان سے بات کرنی ہوں میرے نام سوائے اور میری والدہ کا نام ہے عزرہ پردیر مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں بیمار دو حضرت در رہتی ہیں دوسرا مجھے دوبارہ سے تنفیق نہیں ہو رہا اچھا حمل نہیں ہو رہا اور بیمار بھی رہتی ہیں پہلے آپ کے اولاد ہے دی ہاں میری ایک بیٹی ہے پہلے سات سال کی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام میں نہ رئیسا حمید میری بیٹی ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کس کے بارے میں پوچھنا ہے اپنی بیٹی ہے رئیسا حمید رئیسا حمید اور والدہ کا اس کا نام ہے ربینا کوسر ربینا کوسر ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے رئیسا آگا اس کا رشتے کا بھی مسئلہ ہے اور بیمار بھی رہتی ہے یہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم اس کو شفا بھی عطا فرمائے نیک سوال رشتہ عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی سر میری وائف کا مسئلہ ہے ان کا نام اور والدہ کا نام ان کا نام ہے سغرہ بی بی سغرہ بی بی کی امی رحمت بی بی رحمت بی بی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سوٹے سوٹے نہ وہوں ابھی جھر جاتی ہیں کندوں میں درد بھی ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسے چکر بھی آتے ہیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم ان کو صحت اور نرستی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام سر آزاد بات کرو میہوالی سے جی آزاد بھائی آپ کا مسئلہ ہے جی سر میرے مسئلہ ہے مجھے سر کوئی بات آپ سے پہنی چیز بات پوچھنی ہے سر آپ سے جی پوچھئے آزاد بھائی اپنی امی کا نام بتائیں اپنے متعلق سوالیں تو اور پورا نام کیا ہے آزاد نام ہے عمل بی بی عمل بی بی جی جی عمل بی بی عمل بی بی ٹھیک ہے اچھا آپ کا پورا نام آزاد ہی ہے یا کچھ اور آگے پوچھیں محمد آزاد محمد آزاد والدہ عمل بی بی مسئلہ کیا ہے یہ سرم سرم مسئلہ یہ کہ میں چتیسا نمر ہو گئی ہے میں جوانے کہ جوانی کی وستطانہ بیت پرے کچھ سر کے دور مجھ سے کافی گناہ سرسد ہوئی ہے میں سمجھ نہیں پایا آپ کا مسئلہ آپ کا مسئلہ میں سمجھ نہیں پایا دوبارہ فرمائیے سر مجھ سے کافی گناہ سرسد ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ آتا فرمائے قرآن و حدیث میں اس معاملے میں بڑے معاملات ہیں کہ کسی آپ نے صحیح عرض کر دیا ہے کہ گناہ ہو گئے مگر بعض اوقات ایسا ہے کہ شریعت اس طرح کا حکم اتا فرماتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی مسلمان سے ہو جائے تو اس کا اظہار کسی کے آگے نہ کرے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ اس گناہ سے رب عزوجل مغفرت فرما دیتا ہے اور کسی کے اوپر ظاہر کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گواہ بنا لیا تو ایسا آپ نے خبر اپنے گناہوں کا جو ذکر کیا ہے بارحال میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں آپ کے لئے اور حساب بھی لگاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے یہ بہت احتیاط ہے ہر مسلمان کو یہ کرنی چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی گناہ ہو تو رب عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں لوگوں کو اس پر گواہ نہ بنائیں اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے مہارا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم مہارا صلی اللہ علیہ وسلم جی سر جی فرمائیے جی سر میری بہن کا مسئلہ ہے نام مدائیے آلیہ آلیہ کی امی تسلیم بی بی تسلیم بی بی ہاں جی کیا مسئلہ ہے سر اس کی شادی کو ڈیر سال ہو گیا ہے اور اس طرح شوہر بہت تنکت ہے اچھا اس شوہر کا نام بھی بتائیے محمد توصیف محمد توصیف توصیف کی امی ساجدہ بی بی ساجدہ کیوں تنکتا ہے ان کی ایک بیٹی ہے نام مہرم عورتوں کے ساتھ اس کے سامنے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں نا ایک اور بی بی ایک اور کے ساتھ شادی کرنوں گا اور وہ بہت تنکتا ہے سر دیر سال میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانی آتا فرما ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بھا بھا جی جی فیصلہ بھا سے بھو رہا ہوں فضل حسین صاحب جی اللہ کا شکر کون صاحب ہیں فضل حسین جی فیصلہ بھا سے امی کا نام بتائیے رحمت بی بی رحمت بی بی کیا مسئلہ ہے فضل بھائی میں کارو بھا سے جن بگن جن بگن جن بگن داؤن ہو رہا ہے اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اور آپ نے فیصلہ بھا سے کول کی فضل بھائی پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے آپ کے علم ہے کہ کولز کا سلسلہ چل آپ مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کوپی پینسل لازمی طور پر اپنا پاس رکھی ہے کچھ کولز کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف بھی چلیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ پروام میں اسم آزم بھی بتاتا ہوں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں ضرورت کے تحر ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کریں رب کریم آسانی آتا فرمائے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم حلو جی السلام علیکم علیکم السلام جی میرا نام شازیہ ممتاز ہے اور میری امی کا نام ہے اللہ و سائی مسئلہ یہ ہے کہ شگر ہے اور اس کے علاوہ بلڈ پیشر بھی ہائی رکھت ہے اور شگر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ دونوں مسئلے ہیں ہاں جی اور دوسرا یہ ہے کہ میری ساتھ کے ساتھ کے مسئلے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا پاؤں بھی کو سوٹ جاتا ہے یہ شازیہ ممتاز جو آپ نے نام بتایا والدہ اللہ و سائی یہ ان کے ساتھ شگر اور بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے جی جی ان کے ساتھ شگر اور بلڈ پیشر ہے اور ان کے پاؤں بھی سٹیلنگ ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ شفاء کاملہ آجلہ نصیف فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ سبا خلیل کا کوئی اسم آزم ہو تو پلیس بتائیے گا اس کا سبا خلیل سبا خلیل اچھا اسم والد یا والدہ کا نام اسم آزم میں نہیں لگتا صرف سبا کا نام ہوگا تو میرے نمبر پر آپ تکل لیجئے گا انشاءاللہ ہمارے پر بہت سارے اسم آزم آل لیڈی نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پر آپ کو انشاءاللہ بتا دیے جائے گا لکھوا دیا جائے گا طریقے سے طریقہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا انشاءاللہ پرورام دیکھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں شازیہ ممتاز کے متعلق ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے اس کا نام ہے محمد صدیق محمد صدیق صدیق اور امی کا نام ہے جمیلہ بی بی اس کی جوب کا مسئلہ ہے نوکری نہیں ہو رہی اللہ تبارک تعالی آسانیہ آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات دیں گے السلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ کون اور کہاں سے کیا نام ہے آپ کا صغیر احمد صغیر احمد امہ کا نام کیا ہے بھئیہ کرم نور کرم نور جی کرم نور اور بچی کا نام ہے سنا صغیر نہیں مسئلہ آپ کا ہے بچی کا ہے نہیں بچی کا ہے بچی بہت غصہ کرتی ہے ایسے معمولی بات کو صغیر بھائی بچی کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتائی ہے سنا صغیر بچی کا نام ہے اور اس کی ماما کا نام ہے رکسار اختر رکسار اختر جی جی ٹھیک ہے آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے کوپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیتے ہیں جتنی کورس اب تک لے چکے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی مزید کورس بھی پروغام کا حصہ بنائیں گے اثر بن ہمیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا دوسرا یہ بہت نافرمان ہو گیا ہے سلام قولم رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور یا علیم یا اللہ ڈیڑھ سو مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیں پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پلایا کریں انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور خط کے ذریعے اس کے لئے تعویز بھی منگوا لیجئے گا تاکہ وہ اس کو پلائے جا سکیں یہ فرما بردار بھی اور پڑھائی میں بھی دل لگے اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا سبا بنت عزرہ پروین میرے بہن آپ نے فرمایا کہ ایک بچی ہے سات سال کی اس کے بعد مزید اولاد نہیں ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے آپ کو مزید اولاد کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں خط کے ذریعے تعویزات اولاد کے لئے ضرور منگوایئے گا میرے نمبرز میں رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویزات آپ کو بھیجوائے جائیں گے اور اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ کے ہاں خوش خبری آ جائے گی یا مصورو یا اللہ ترانوے مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتی رہیں تعویزات پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید اس میں ہدایت بھی ہوگی استعمال کا طریقہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا رئیسہ بنت ربینہ کوسر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور یہ بیمار بھی رہتی ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے عشاء کے بعد دو سو پچھتر دو سو پچھتر مرتبہ یا لطیفو یا اللہو یا لطیفو یا اللہو پڑھے دعا کرے اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ اس باب بن جائیں گے سغرہ سغیر احمد بن رحمت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کندوں پہ بہت سغرہ کے مطالق پوچھا تھا آپ نے والدہ کا نام ہے رحمت بی بی آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہی بہت ڈر جاتی ہے دوسرا ان کے کندے بہت بھاری ہوتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے بہن سغرہ کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی اور پانچ مرتبعہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات اثرات کے لئے ضرور منگوائیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا محمد آزاد بن عمل بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اکتیس سال عمر ہو گئی اور تقریباً زندگی گناہوں میں گدری دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا رب عزوجل کی عطاوں سے اس کی رحمت سے کبھی بھی مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں مگر گناہ پر ڈھٹائی ظاہر ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے پروام میں کول کیے رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو وقت گزر گیا اس کو بالکل بھی یاد اس طرح نہ کریں کہ گناہوں کو یاد کریں رب کی رحمت پر ضرور انشاءاللہ بھروسہ رکھیں کہ رب کریم ہمیں مغفرت عطا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہم ضرور بکش جائیں گے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آلیہ بنت تسلیم محمد توصیف بن ساجدہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہنو ہی بہت تنگ کرتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے بہن آلیہ کو بولیں عشاء کے بعد ایک سو سولہ مرتبہ سلام قولم رب رحیم پڑھ لیں پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور شوہر کو پلائیں اگر خدا نہ خاصتہ ان کو اکیلے پینے میں شک ہوتا ہے تو آپ خود بھی پی لیا کریں کوئی حرج نہیں اللہ کے تاؤں سے آپس میں محبتیں ہو جائیں گی میرے الملعادات کے حساب سے کچھ غلط فہمیوں کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ گھر خراب ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ عمل ہو جائے گا فضل حسین بن رحمت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے الملعادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں عشاء کے بعد نو سو دس مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے اتاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے شازیہ ممتاز بنت اللہ وسائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ان کو شگر بھی ہے بلیٹ پیشر بھی ہے اور طبیعت اکثر خراب رہتی رب کریم ان کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی بدم کر کے پیئیں اللہ کے اتاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی تعویزات بھی بزر یہ ڈاگ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے مغوا لیجئے گا انشاءاللہ ضرور شفاہ مل جائے گی دوسرا آپ نے سبا کے اسم آزم کے متعلق پوچھا ہے کہ سبا کا اسم آزم بھی بتا دیں کوشش کروں گا پروام میں بھی بتا دوں اگر جلدی ہے تو میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ مختلف ناموں کے جو اسم آزم ہیں وہ نکلے ہوئے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوئی ہوں گے تو انشاءاللہ نکال کے آپ کو بتا دیا جائے گا محمد صدیق بن جمیلہ کے متعلق جو بہنا آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کی نوکری نہیں ہے میرے علم العادات کے نوے مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا صغیر احمد میرے بھائی آپ نے بچی سنہ بنت رخصار اختر کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ بہت گصہ کرتی ہے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے اس کو بولیں سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے بھی اور اگر چھوٹی بچی ہے بہت زیادہ تو پھر جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی اتنی عمر ہے اس کی چھوٹی ہے تو پھر والدہ یا والد پڑھ کر دم کریں پلائیں انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل سوالوں کی جواب تو ہو گئے ہیں مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ نے ٹیلیویزن کے آواز کو کھولا ہو اس کو بند کریں گے تو ہماری بات ہو پائی گی کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم شاید آواز آپ کو نہیں پہنچ رہی ہے ہاں ازوار السلام علیکم والیکم السلام کون جی میں آگرہ شہر سے بات کر رہا ہوں انڈیا سے میری بہن دے شادی کا مسئلہ ہے نام بتائیے نام تنویر جہاں کیا نام ہے اور تنویر جہاں تنویر جہاں کی امی امی کا نام حسیبہ خاتون حسیبہ خاتون انڈیا آگرہ سے بول رہا ہے جیہاں مسئلہ بنتا نہیں ہو بنتا ہے تو وہاں سے ملنہ جس میں تو جاتا ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رب کریم نیک سوال رشتہ عطا فرمائے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک مختصر تھا وقفہ ہے وقفہ ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو خوش آب عدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے مطلب یہ کہ ہم انشاءاللہ زوجل ابھی اسم آزم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں آخر میں تو تیسرا اور لاس سیگمنٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس اٹھا لیجئے تاکہ آپ اسم آزم لکھ سکیں پھر انشاءاللہ کورز بھی پروام کا حصہ بنائیں گے تو آج کا اسم آزم ہے بہنوں کے لیے نام ہے کائنات کائنات کے جو آداد ہیں وہ ہے چار سو بہتر فور سیونٹی ٹو اور اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام یا ربو یا کریمو یا ربو یا کریمو یا ربو یا کریمو اور کائنات نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں میں میری بہنیں ہیں وہ اس کو پڑھیں گی تو رب عزوجل کی رحمتوں سے ذکر اللہ کرتی رہیں گی اور اپنے مقصد کے لیے کامیابی کے لیے جو احباب جو دوست یار بہن بھائی اسم آزم اپنا پڑھتے ہیں اپنے ان معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھا کریں جس میں ان کو کامیابی چاہیے تو انشاءاللہ رب کریم اپنی رحمتوں سے اسم آزم کی برکت سے اپنے ذکر کے صدقے انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا یہ بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ آیت مبارکہ کے ذریعے پڑھنا ہو سورہ مبارکہ ہو اسم آزم ہو رب عزوجل کے صفاتی ناموں کا ہو یا کسی ایسے نام جو کہ اور بہت سارے وظائف الحمدللہ ہمارے بزرگان دین سے بھی منصوب ہوتے ہیں ناجائز کام کے لیے کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھنا اپنے لیے مذرِ صحت ہو سکتا ہے مطلب جو دوائے اکثر ایسا ہوتا ہے پیٹ زیادہ بھر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو مذرِ صحت سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کاموں کے لیے خدا نہ خاصتہ کسی نے کوئی سورہ آیت اسمِ آزم پڑھا تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا بارال بتانے والا کبھی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا جائز امور کے لیے جو بھی آپ مانگیں رب عزوجل اپنی رحمت سے انشاءاللہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا مزید کورس پروام کا حصہ بناتے ہیں اور کورس کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے لاس سیگمنٹ میرے نمبرز بھی آنئر ہوتے ہیں تو ضرور آپ لکھ لیا کریں تاکہ تعویزات کے حوالے سے کوئی معلومات ہو استخارے ہو اسمِ آزم پوچھنا ہو تو ضرور پوچھ لیا کریں اور میرے سوشل میڈیا آکانٹس تو آپ کے علم میں ہیں اقبال باوائی آروائی کیو ٹی وی کے نام سے ضرور سرچ کیا کریں رب کریم آسانی عطا فرمائے دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام تھوڑا سا لاؤڈ بولیے باوائی صاحب میرے بھائی کا مسئلہ ہے نام بتائیے بھائی کا نام رحیم علی ہے رحیم علی والدہ کا نام والدہ کا نام خیر النسا خیر النسا مسئلہ کیا ہے بھائی کی بھائی کی ایک جگہ رکھتے کی بات چل رہی ہے لڑکی والوں نے تو ہاں کہا ہے لیکن وہ لکھ بات آگی ہی نہیں بڑھا رہے دو مہینے لڑکی کا نام بتائیے بڑکی کا نام شازیہ 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 کی والدہ مبینہ مبینہ آپ انڈیا سے بات کر رہی ہیں جی بابا صاحب کون سے شہر سے بابا صاحب ہمیں بیٹ کرنا چاہیے یا نہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں بس کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے یا میں آپ بتا دی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم ہم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی ہے اللہ تبارک اللہ آسانی عطا فرمائے کوپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھیں تاکہ میرے نمبرز بھی نوٹ کر سکیں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے وہ بھی لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہ سکیں دیکھنے کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میرے نام زیاہدین ہے زیاہدین جی میں نیویوک سے فون کر رہا ہوں زیاہ بھائی اپنی امی کا نام بتائیے مسئلہ کس کا آپ کا ہے کسی اور گاہ میرے ہے امی کا فاطمہ جی زیاہ بھائی مسئلہ کیا ہے میری طبیت بہت خراب ہے میں چل پھر نہیں سکتا اور میں سیونڈی ٹوئیئرز اولڈ ہوں اچھا اللہ تبارک تعالی آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے میں ضرور آپ کو انشاءاللہ حساب لگا کر بتاتا ہوں کہ خدا نہ قاستہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی مرض ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام جی کون اور کہاں سے محمد فخر بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں مقصود بی بی مقصود بی بی کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کام بھی کام چندے چندے رکھ جاتا ہے اور نہ کرز اب ہوتا ہے میرے کام رکھ جاتا ہے اور کرز ہو گیا مطلب نہ کرز نہیں کرز اللہ آسانی اتا فرمایا آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم جی کون اور کہاں سے بابا جی میں کشمی سے بات کر رہی ہوں نام بتائیے میرا نام صفیہ ہے اور میری امی کا نام رزیہ ہے رزیہ مسئلہ کیا ہے میرے میاں کا مسئلہ ہے میاں کا نام میاں کا نام تارک اور امی کا نام غلاب جان تارک کی والدہ غلاب جان جی کیا مسئلہ ہے بابا جی بس وہ کوکن کا کام جانتے ہیں تو لوگ بلواتے ہیں تو کام مگرہ کرواتے ہیں تو پیسے دینے کے ٹائم جرات وہ پیسے نہیں دیتے ہیں اچھا کام کروا لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں جی کام کرواتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں تو میں جو سیلائی کا کام کرتی ہوں تو کام میں سے کر لیتی ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دونوں کے رزق کے لیے بتاتا ہوں رب کریم آسانیہ آتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی فتح محمد بہرہ امی کا نام ہے سرور خاتون مسئلہ کیا ہے پہلے آپ سے منگوائے تھے تاویزہ تو وہ ابھی معلوم کرنا تھے سخارہ دوبارہ کروانا تھا کب منگوائے تھے کتنا عرصہ پہلے پچیس پچیس دن تو ہو گئے ہیں تقریبا اچھا تاویز ابھی استعمال ہو رہے ہیں جی نہیں ابھی ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ و تعالی رب کریم آسانیہ تا فرمائے آج کی آخری کولر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ جی میری والدہ کیا نا مسئلہ ہے نام نام امی کا اور نانی کا امی کا نام ہے شناز نانی کا نام فاطمہ بی بی فاطمہ بی بی ان کے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے تو اور ان کے گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے یعنی کہ اس آبوں میں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ و تعالی رب کریم شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس لے لیجئے وظائف بھی نوٹ کر لیجئے گا اپنے سوالوں کے جواب میں اور میرے نمبرز بھی اونئر رہتے ہیں ان کو بھی درہ لکھ لیا کریں تاکہ تعویزات بغیرہ مغانے میں آسانی ہو سکے تنویر جہاں بن حسیبہ خاتون کے متعلق جو بھائی آپ نے آگرہ انڈیا سے ہمیں کال کی کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو پارا میرے علم العادات کے ساف سے نظر بد ہے بہن کو بولیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد چھ سو چھانسٹھ مرتبہ یا لطیفو یا اللہو یا لطیفو یا اللہو پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے رشتہ ہو جائے گا رحیم علی بن خیر النساء اور شازیہ پنت مبینہ کے متعلق جو بہن آپ نے بھی انڈیا سے ہمیں کول کی بھائی کا رشتہ لگا ہوا آئے لڑکی والے اب جواب نہیں دے رہے میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ قوی امید ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے گا بھائی کو بولیں سلامن قولم میرے ربی رحیم چھانسٹھ مرتبہ پڑھیں پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ جلد جواب بھی آئے گا اور انشاءاللہ بہتری رہے گی زیاؤ الدین بن فاطمہ میرے بھائی آپ نے نیو یئر کہ امریکہ سے ہمیں کول کی فرمایا بہت بیمار ہیں اور ہاتھ پیر بھی اچھی طرح کام نہیں کرتے ربی کریم اپنی رحمتیں فرمائے آپ کو شفائے کاملہ آجلہ نصیف فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے روحانی طور پر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویزات بھی منگوا لیجئے گا اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ربی کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا محمد فخر بن مقصود بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہے کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہو قرض بہت ہو گیا ربی کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یا باستو یا اللہ اور سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو اور ایک سو اکیس مرتبہ یا باستو یا اللہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دو آیتیں پانچ مرتبہ پڑھنی اور یہ ایک سو اکیس مرتبہ اللہ کی اتاؤں سے انشاءاللہ فقر بھائی بہتری آ جائے گی صفیہ بن تیرزیہ اور تارک بن گلاب جان میری بین آپ نے فرمایا کہ دونوں کے کام نہیں ہوتے اور کام کروا بھی لیتے ہیں تو لوگ پیسے نہیں دیتے رب کریم آسانیہ آتا فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے دونوں کو پر کوئی اثرات جادو بندش نظر بغیرہ کا معاملہ نہیں ہے یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں تارک بھائی بھی پڑھ لیں اللہ کی اتاؤں سے انشاءاللہ کام بھی ملیں گے اور پیسے بھی مل جایا کریں گے فتح محمد بن سرور خاتون میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تعویدات منگوائے تھے پچیس دن ہو گئے ہیں الحمدللہ اور تعویدات آپ نے استعمال کریں امید یہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اور تعویدات منگوالیں اور مزید ان کو استعمال کریں تو اللہ کی اتاؤں سے انشاءاللہ معاملات کلیر ہو جائیں گے بہتری بہت ہے مگر کلیر نہیں ہو پایا تو تعویدات منگوالیں انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا شہناز بن فاطمہ کے مطالق جو بہنا آپ نے پوچھا ہے کہ پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے اور گھٹنوں میں بھی بہت درد رہتا ہے والدہ کے رب کریم شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کی امی کو شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں مزید کول سے ایک دو پروام میں شامل کر لیتے ہیں آپ لوگ دعاؤں کے لیے تیار رہیے گا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا بھی مانگیں گے السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائے اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر لیں وقت بہت مختصر ہے شاید آپ کی کول میرے خیال ڈروپ ہو گئی ہے آواز نہیں بند کرتے بارہ میں بولتا رہتا ہوں اگلے کولوں کو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جوید اکرام بات کر رہا ہوں جنید اکرام جو جی لاہور سے جنید اکرام امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ دو حنیفہ بی بی حنیفہ بی بی کیا مسئلہ ہے جنید بھائی بائی جنید میرا ہر کام ہی الٹا رہا جو کام کرتا ہوں الٹا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاموں میں بہتری فرمائے انشاءاللہ بتاتے ہیں ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ دیکھیں ٹیلی ویزن کی آواز آپ نے کھولی ہوئی ہے اور مجھے خطرہ ایسا ہی لگ رہا ہے کی کول ڈروپ ہو جائے گی آپ کی اچھا میری آواز سننے کے باوجود بھی بند نہیں کرتے آواز کھل رہی ہے کون ہے ہمارے ساتھ بک زارہ ہے ٹائم زائع ہو رہا ہے کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہاں جی میں زادہ پروین میرے سمی کا نام خطارہ بی بی ہے مجھے چکر بہت آتے ہیں زاہدہ پروین والدہ مختارہ بی بی چکر آتے ہیں آپ کو اللہ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جوابات بھی انشاءاللہ دیتا ہوں میرے نمبرز بھی آپ امید ہے کہ نوٹ فرما رہے ہوں گے جنید اکرام بن حنیفہ میرے بھائی آپ نے فرمائے جو کام کرتا ہوں الٹا ہی ہو جاتا ہے رب کریم آسانی عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہر کام اللہ کی عطا سے سیدھا ہو جائے گا زائدہ پروین بنت مختارہ میری بہنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو چکر بہت آتے ہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے کسی قسم کا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے شاید میڈیکلی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ چکر اور گھبرات وغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے سورہ بینا عشاء کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیں پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور یہی پانی اگلے دن عشاء تک پی لیا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی اور الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے اس میں آزم بھی آپ نے یقینی طور پر سن لیا لکھ لیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اگر کسی وجہ سے لائٹ وغیرہ جانے کی وجہ سے آپ نے اس پروام کو اپنے سوال وغیرہ نہیں لے پائے جواب نہیں لکھ پائے تو الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے یوٹیوب پر الحمدللہ یہ پروام تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروام کو دیکھ سکتے ہیں اپنے مسئلے کا جواب بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں آزم بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ زوجل دعا کے طرف چلیں گے اس امید پر کہ رب کریم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ ہمیں ضرور قبول فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جز اللہ انہا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ وہ اہل اللہ ربناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہ مغفر ورحم وخن تخیر رحمین یا اللہ ویا رحمان یا رحم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سگرہ گناہوں کو معفر اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسرے روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیہ فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اے رب کریم اپنی رحمت سے ان کو سکون اور چین اتا فرما اے رب کریم ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما اے رب کریم میں تمام دعائیں ہمارے دو صحباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اجُہَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت امَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِن لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مِحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللَّهُ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام میس نہ ہو جائے